جیت پر کے اندر مسلمانوں کے بیچ اختلاف ہوا سادات اکرام میں اور غیر سیدوں میں ایک مسئلے کو لے کر ایک عالم تھے انہوں نے کچھ تقریر ایسی کر دی تھی جس سے لوگوں کو اعتراض ہوا اور اس میں مسلمان دو حصوں میں بڑھ گئے آپس میں چاپو بازی ہوئی لڑائی ہوئی تو ایک یوسف کر کے تھے ان کے والد کا نام تھا اللہ رکھا بھائی یہ مفتی آزم سے مرید تھے دونوں باپ بیٹے یوسف کے چاپو واپو لگے یہ وہ سب ہوا گورنمنٹ اسپتال میں ایڈمیٹ ہوئے اب علاج کے دوران داکتروں نے ایک انجیکشن لکھا کہ اس انجیکشن کی سخت ضرورت ہے اور اس انجیکشن کی قیمتی پندرہ آزار ہوتا ہے انہوں نے جا کر جو تیماردار تھے انہوں نے میڈیکل اسٹروں پہ معلوم کیا یہ انجیکشن انہوں نے کہا ہمارے ہاں آئے سارے میڈیکل جتنے بھی تھے میڈیکل اسٹر سب پہ معلوم کر لیا کہیں بھی انجیکشن وہ دستیاب نہیں ہوا تو صاحب اپنے پریشان ہو کر یہ ڈاکٹر کے پاس آیا کہ صاحب یہ انجیکشن تو کہیں مل نہیں رہا کہا اس انجیکشن کے بغیر کام نہیں چلے گا یہ انجیکشن لاؤ کہیں سے بھی لاؤ بلیڈنگ وغیرہ نہیں رکھ رہی تھی کہا کہ کون سے میڈیکل پہ ملے گا ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجئے یہاں تو ہم نے سب میڈیکل دیکھ لی ہے تو کہا دیکھو یہ سامنے میڈیکل ہے جا چکے تھے ان میڈیکل پر پھر گئے معلوم کرنے کے لیے اس نے پھر منع کر دیا میں بتاتے ہیں کہ پریشان ہو گئے تو سرکار مفتی آزم کو یاد کیا وہ یوسف بتاتے ہیں یوسف نے خود یہ واقعہ مجھے بتایا کہ سرکار مفتی آزم کو یاد کیا اور میں نے خود کہا کہ حضور مفتی آزم سے مدد طلب کر اور کہیں نہ کہیں مل جائے گا انجھے نا حضرت کو یاد کیا اور جن میڈیکل کے اوپر جا چکے تھے اسی میں سے ایک میڈیکل کے اوپر گئے اور جا کر جو ہے اپنے پوچھا انجیکشن کے بارے میں تو اس نے کہا ہاں ہے انجیکشن تو اس نے نکال کے دے دیا انہوں نے پوچھا کتنے کا ہے تو کہا پندرہ ہزار پندرہ ہزار کی قیمت کا تھا انجیکشن یا بولے کہ ابھی لاتا ہوں پندرہ ہزار اس کہا ہاں ہے اپنے پیسے پکا ہوں تو کہا کہ یہ انجیکشن لے کے گیا تھا آئیے آئیے والے یہ انجیکشن لے کر گیا تھا تو میڈیکل اسٹور والے نے کہا کہ یہ انجیکشن ہمارے یہاں ہے ہی نہیں اور بکھتا ہی نہیں ہے ہمارے یہ انجیکشن آپ نے کہیں اور سے لیا وہ کہا نہیں بھئی تمہارے یہاں سے ابھی میں لے کر گیا ہوں یہ انجیکشن کہا نہیں ہم نے یہ انجیکشن آپ کو دیا ہی نہیں اور وہی آدمی جس نے انجیکشن دیا اور پندرہ ہزار روپے لینے سے اس نے انکار کر دیا میں نے دیا ہی نہیں اور میں کیسے پیسے لے دوں جب میں بیشتا ہی نہیں کیا ہے اپنے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ غیبی مدد کبھی کبھی فرشتے کسی شکل میں آ کر مدد کر دیتے ہیں کبھی مردانے غیب مدد کر دیتے ہیں سمجھے نا تو جو ہے اپنے اس طرح سے وہ انجیکشن ان کو حاصل ہوا جہاں بج گئی اب بھی شاید زندہ ہے یوسف بھائی جہد پر والے مگر میرے پاس تو نہیں آتے میں نے پوچھا تھا ایک آج سے تو بتا ہے بیمار بہت ہے ممنون و 힘�ا mogου обыч declining بھی شکل